قارون کا خزانہ اللہ نے جو خزانہ دیا تھا وہ خزانہ کیسا تھا اور اس نے ناشکری کی تو اللہ نے لے لیا چھین لیا تو دولت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے ہم اس کے لائق نہیں ہیں یہ اللہ کا رحم و کرم ہیں لیکن یاد رکھئے گا اگر تکبر کیجئے گا تو اللہ چھین لیں گے قارون سے اللہ نے دولت چھین لیا ہے قارون کے خزانے کو اللہ تعالی نے نستو نابوت کر دیا ہے اب آئیے دیکھیں کہاں ذکر ہے سورہ قصر سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر 76 سے 81 تک پڑھئے میں خلاصا بیان کر رہا ہوں قارون جو تھا مسال صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے تھا اس نے بغاوت کی اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنا خزانہ دے دیا تھا کہ طاقتور قسم کے لوگ خزانے کی چابیاں بری مشکل سے اٹھا پاتے تھے اللہ اکبر کتنا خزانہ رہا ہوا کہ چابیاں اٹھانے میں طاقتور لوگوں کو تکلیف ہو قوم کے لوگوں نے کہا دیکھ اتنا مت اللہ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا دیکھ دنیا اور آخرت کے اندر اپنا نصیب مت بھول حصہ مت بھول زمین میں فصال مت مچا اس نے کیا کہا آیت نمبر 78 میں کہا بے شک مجھے یہ چیز ملی ہے میرے علم کی وجہ سے اندی میرے پاس میں اس کا حق دار ہوں مالدار لوگ بھی فخر کرتے بھئی میں نے کمایا ہے اپنی بدھی کے وجہ سے کمایا ہے عقل کے وجہ سے کمایا جی نہیں یہ تو رب کا فضل ہے جو رب نے دے دیا ہے تو جیسے اس نے کہا اندی میرے پاس میں اس کا اہل ہوں یہ خزانہ ہے تو رب نے کیا کیا پکڑ لیا آگے کچھ یہ ہے کہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قارون کی طرح دولت ملے قارون کی طرح مال مل جائے عبرت کا مقام ہے دیکھنے کا مقام ہے جب اس نے یہ کہا یہ مال میں نے اپنے بلبوتے کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیتی زمین میں دھنسا دیا اور ابھی بھی وہ دھنستا جا رہا ہے قیامت کی صبح تک وہ دھنستا رہ گا تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں اپنے مال پر اتراتے ہیں غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے مال پر فخر کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہئے قارون کے خزانے کو اللہ نے لے لیا کہ آپ کا خزانہ نہیں لے گا فرون کے خزانے کو اللہ نے لے لیا اللہ جب جس کو چاہے دے دے جب جس سے چاہے چھین لے تو یہ قارون خزانے کے بارے بات تھی کہ طاقت اور قسم کے لوگ اٹھاتے تھے لیکن وہ چیز بھی کام نہیں آئی ایک وقت آیا وہ چیز ختم ہو گئی تو کیا اللہ قارون سے خوش تھا جو اللہ نے دیا اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اسی نظام کے تحت یہ تمام چیزیں چل رہی ہے ہمیں اور آپ کو اللہ کے تقدیر پر راضی رہنا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں سکون پیدا کر دے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنائے جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی